یا آپ کو اپنا چینل ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیے اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے تاکہ میں نینی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے انشاءاللہ مزے شم مجھلے سلسلہ تائی رہے انہی رہے آیا رہے یہ ازادہ ہے چکی ہے بھی تھوڑا سا بولنے میں گڑھڑ کر رہا تھا تو وہ بانٹ آ گئی تھی اگر میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ زمین مردہ ہے کیے زندہ ہے پتھر زندہ ہے کیے مردہ ہے اچھا اگر زندہ ہے تو کبھی بولتے دیکھا کبھی آپ نے بولتے دیکھا ہے کسی پتھر کو بولتے دیکھا ہو کئی سے زمین بول رہی ہو کئی سے دکھ بول رہے ہو نہیں بولتے کسی نے نہیں دیکھا مگر پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ کا زندہ کیوں ہے کہ یہ دیکھئے بات اتنی ہے کہ بولتے تو ہیں مگر ہر ایک سے نہیں بولتے توجہ کی دے گا بولتے تو ہیں مگر ہر ایک سے نہیں بولتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ جب وقت آئے تب بولے بے وقت نہ بولے جب وقت آئے تب بولے بے وقت نہ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے وقت بول جائے تو یا تو صاحبِ اقل و شعور نہیں ہے توجہ کی دے گا یا تو صاحبِ اقل و شعور نہیں ہے یا آپ میں پروردگار کا موتی و فرما بردار نہیں ہے پھر وہ انسان جو جا بھی بولے اور بے جا بھی بولے اس انسان سے تو وہ پتھر بہتر ہے جو ابو جہل کے ہاتھ پہ نہ بولے دستِ رسول پہ بولے سلاواز بیجے محمد وعالی محمد اب انسان ہے کچھ ایسے جو بول رہے ہیں انسان ہے جو بول رہے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کب بولنا ہے اور کب بولنا ہے تو کیا بولنا ہے ایک پتھر کو اگر کہہ کے چلا جائے کہ یہ مردہ ہے تو شاید کوئی سن لے لیکن بولتے ہوئے آدمی کو کہہ کے چلا جائے کہ یہ جو مردہ ہے تو مردے بھی کہیں بولتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بولتا ہوا نہیں جو قبر کے اندر آرام کر رہا ہے ان میں سے بھی ہر ایک کو مردہ نہیں کہا جا سکتا اور اگر مردہ کہے گا تو وہ قرآن مجید کی سراحتا مخالفت کرے گا اس لئے کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہر ایک نہیں مرتا ہے ہر ایک نہیں مرتا مرتا وہ ہے جو مردوں کے پیچھے چلتا جو مردوں کے پیچھے چلتا وہ مرتا ہے جو زندہ افراد کے پیچھے چلتا وہ نہیں مرتا تو جب ہر ایک مرتا نہیں ہے تو پھر سب برابر نہیں کوئی ایسا ہے جو مر جاتا ہے کوئی ایسا ہے جو مرتا نہیں ہے جب دونوں یہ برابر نہ ہوئے آپ کا وجہ فرمائیے کہ کچھ ایسے جو مر جاتے ہیں کچھ ایسے جو مرتے نہیں ہیں تو دونوں کو برابر کہا جائے گا نہیں کہا جا سکتا یہ ہیں کون یہ وہ میں یہ جنہیں اللہ نے اسمت کا درجہ دے کر بھیجا نہیں بلکہ ہماری آپ کی طرح سے پیدا ہوئے پلے بڑھے اور پھر ایک منصب حاصل کر لیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے مریں گے نہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے مریں گے نہیں اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کر کے دوسروں سے امتیاز عطا کر دیا کہا کہ دوسرے مردہ ہیں پست ہیں تم زندہ ہو تم ان سے بہتر ہو بلند ہو میرے اور آپ جیسا انسان دوسرے انسان کے برابر نہ ہوا تو خاتم المرسلین کے برابر ہونے کا جذبہ لوگوں میں کہاں سے آ گیا کیسے لوگ کہنے لگے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرقی نہیں ہے جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے نہ اپنے نبی کو پہچانا ہے جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے خدا کو کیا پہچانے گا جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے خدا کو پہچان لیتا ہے سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد تو زندہ اور مردہ ہر ایک برابر نہیں ہے جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی زندہ اگر زندہ نہ ہوتا تو بولتا نہیں اگر زندہ نہ ہوتا تو بولتا نہیں کبھی آپ نہ دیکھا ہے ایک پتھر آپ لے جا کے کہیں رکھ دیجئے کسی راستے پر کسی مکام میں کسی کھیت میں کسی جنہ لے جا کے پہنے دیجئے وہ ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ پہنچ گیا ہو اچھا جتنا تھا اس سے کچھ بڑا ہو گیا ہو چھوٹا تو ہو سکتا ہے کہ گھس گیا لیکن بڑا نہیں ہوگا وہ جتنا ہے اس میں ہی رہے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہے اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہر پتھر بڑھتا نہیں ہے کچھ پتھر بڑھتے بھی ہیں کچھ پتھر بڑھتے بھی ہیں آپ نے باغ لگا دیا اپنے کھیت میں باغ لگایا تھا کبھی سنا کہ یہ درخت چل کے دوسرے کے کھیت میں پہنچ گیا ہو کبھی نہ سنا ہو گیا جہاں نصب کر دیا وہیں پر ہے آپ نہیں آپ کے جو بزرگ نصب کر گئے تھے وہ بھی آپی کے کھیت میں دوسرے کے کھیت میں نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت چلتا نہیں چلتا نہیں ہے تو آپ نے یہ سمجھا کہ اس میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں اگر حرکت کی صلاحیت نہیں ہے درخت میں حرکت کی صلاحیت نہیں ہے پتھر میں نمو کی صلاحیت نہیں ہے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کیا یہ ہمالیا اتنے ہی بڑا تھا آپ اہلِ علم سے اگر معلوم کریں تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمالیا ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے ابھی جوان نہیں ہوا جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں پر بھی جوانی آتی ہے پتھروں پر بھی جوانی آتی ہے درخت بھی جوان ہوتے درخت بھی اپنی جگہ سے چلتے ہیوان بھی بولتے اب درخت بھی اگر جوان ہوتا ہے تو پھر کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جو درختوں کی بھی جوانی پلٹا دے کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جو پتھروں کو بھی جوان کر دے اگر پتھروں کو بھی جوان کیا جا سکتا ہے تو کیا انسانوں کی جوانی پلٹانے والا کوئی نہ ہوگا نہیں یقیناً ہوگا یقیناً ہوگا پتھروں کی بھی جوانی آتی ہے انسانوں کی بھی جوانی آتی ہے پتھروں میں بھی حیات ہوتی ہے انسانوں میں بھی حیات ہوتی ہے جب یہ اتنے طرح کی مخلوق جسے ہم شمار نہیں کر سکتے اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں انتہو دنعمت اللہ فلا تہچوا اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو اب بتائیے تو صحیح تمام کی تمام مخلوقات میں جو بھی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی تو اب اگر انسان کو عطا فرمائی تو پھر جمادات سے بہتر ہوا انسان نباتات سے بہتر ہوا انسان حیوانات سے بہتر ہوا انسان تمام کی تمام مخلوق کو انسان کے لیے خلق کر دیا حد تو یہ ہے کہ جمادات کو بھی انسان کے لیے پیدا کر دیا نباتات کو بھی انسان کے لئے پیدا کر دیا حیوانات کو بھی انسان کے لئے پیدا کر دیا یہ زمین میں آسمان میں فضا میں سہرہ میں دریا میں کہیں بھی کوئی نعمت ہو وہ سب انسان کے لئے مخصوص کر دی کیا تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ہم نے زمین و آسمان کی ہر شئے کو تمہارا تابع بنا دیا ہے تو اگر ساری کائنات انسان کے تابع ہے تو انسان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انسان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی حیوانات اس کے تابع جمادات اس کے تابع نباتات اس کے تابع جب ساری کائنات اس کے تابع ہے تو اسے بھی کسی کے تابع ہونا چاہیے کہاں کیوں نہیں میں کبھی پتھروں کے سامنے سر جھکا لیتا ہوں کبھی درختوں کے سامنے سر جھکا لیتا ہوں کبھی حیوانوں کو اپنی ماتا بتانے لگتا ہوں کہ انسان تیری اقل کا ماتن کرنے کو دل چاہتا ہے تو پتھروں کے سامنے سر نہ جھکا تو درختوں کے سامنے سر نہ جھکا حیوانوں کو اپنا معمود نہ سمجھ تو یہ تو اشاروں پر درخت چلتا ہوا نظر آئے گا تیرے ہاتھ پر سنگرے سے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے گے تیرے کہنے پر تیری شہادت حیوانات دیتے ہوئے نظر آئے گے تو کیا سمجھ رہا ہے بس ایک بات ہے سوائے میرے کسی کے سامنے نہ جھکنا جب تُو میرے سامنے جھکے گا ساری کائنات تیرے سامنے جھک جائے گا سلوات پر دے محمد و آل محمد ساری کائنات تیرے سامنے جھکے گی ساری کائنات تیرے تابع ہو جائے گی کیا ہم تو اللہ کی علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہی نہیں چھوڑی میں کسی کی بات کیوں کروں میں تو آپ سے پوچھتا ہوں اور میرا اگمداد بھی ہے غائبین سے کیا بات کرنا جو ہینین اس سے کیا بات کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نماز ادا کرتے ہیں تو قربطن اللہ کی نیت ہوتی ہے تو یہ اور جب صرف قربطن اللہ کی نیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے لئے نماز پڑھ لیں اب امائے رمضان گزرا روزے رکھے کس نیت سے نہ جانے کتنے لوگ آپ حضرات میں حج سے مشرف لے ہوں گے کس نیت سے سب اللہ کیلئے کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرے سامنے سے جھکا ہو ساری کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی تو کسی درحت کو جھکا کے جو دکھائیے معذرت کے ساتھ کسی حاجی صاحب سے کہیں ابھی ابھی تو حج کر کے آ رہے ہیں اس درحت کو جھکا کے تو دکھائیے مسجد سے نکل کے ہوئے نماز اس سے کہیے آپ تو ابھی ابھی سجدے کر کے تشریف لا رہے ہیں ذرا کسی درحت کو بولوا کے تو دکھائیے یہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے حج کر کے آ رہا ہے اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے قربطن اللہ کا مطلب کیا ہوا توجہ کی دے گا قربطن اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ خالص اللہ کے لئے کر رہا ہوں نماز ادا کر رہا ہوں خالص اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں خالص اللہ کے لئے حج کر رہا ہوں خالص اللہ کے لئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے سامنے نہ جھکو تم بس میرے سامنے جھکو ساری کائنات تمہارے سامنے جھکے گی تو آپ نے تو سجدہ صرف اللہ کا کیا ہے اب درخت آپ کی آواز پر چلتا کیوں نہیں پتھر آپ کی آواز پر بولتا کیوں نہیں حیوان آپ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتا آپ تو سجدہ کر رہے ہیں کہ نہیں سجدہ تو کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں مگر کیا کر رہے ہیں ہمارے ذرف میں وہ نور اور وہ صلاحیت ہے ہی نہیں توجہ کی دے گا وہ نور اور وہ صلاحیت ہے ہی نہیں جو اللہ کے کسی ایسے خاص بندے میں ہو کہ سجدہ کیا ہو تو بس اس کے لیے روزہ رکھا ہو تو بس اس کے لیے یتیم پروری کی ہو تو بس اس کے لیے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے تو بس اس کے لیے کہا کیسے پہچانا جائے کیسے سمجھا جائے کیسے معلوم ہو کہ ہم نے خالص قربت نے اللہ انجان دیا ہے کہ یہ تو اللہ بتائے گا یا اللہ کا نبی بتائے گا یا اللہ کا ولی بتائے گا کہا کیسے کہا کوئی ایک تو ایسا ہو جو پیدا ہو تو اللہ کے گھر میں جائے دنیا سے تو پروردگار کے گھر سے جائے سلوات پردے محمد و آخر اسی لیے اسی لیے پیغمبر السلام نے فرمایا علی خیر البشر علی خیر البشر کائنات میں سب سے بہتر نوحے بشر میں افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو علی علی خیر البشر کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو علی صرف اتنا ہی نہیں کہ سنو لو صرف اتنا ہی نہیں کہ سنو لو کہ ہاں سب سے بہتر علی ہے حدیث وہی ہے جو مطابقت کرے قرآن مجید سے اگر قرآن مجید سے مطابقت نہیں کر رہی تو حدیث نہیں گڑھا کریں لوگ حدیثیں کھولا کریں حدیث سازی کے کارخانے مگر قرآن مجید سے مطابقت نہیں ہے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے کہا گیا کہ اسے دیوار پہ دے مارو کس لیے کہ ہمارا قول ہے ہی نہیں ہمارا قول ہے تو اس کو احترام کرو چومو اس پہ عمل کرو علی خیر البشر بات یہیں پر اگر تمام ہو جاتی تو بات تشنا رہ جاتی پیغمبر اسلام نے آگے فرمایا من عبا فقط کفر اگر کوئی اس بات سے انکار کرے تو یاد رکھنا اسلام ہی ختم ہو گیا اسلام ہی ختم ہو گیا اب حدیث کو مطابق کیجے قرآن مجید سے پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ نے اپنی توہید کا اعلان کرایا کہ لا الہا توجہ کی دے گا لا الہا اللہ کو ماننا ہے تو تین سو پینسٹھ کو نہیں صبح والے کو نہیں شام والے کو نہیں سب کا انکار کرو اس کے بعد کہو کہ اللہ ایک ہے علی انخیر البشر علی انخیر البشر کا مطلب یہ ہے کہ علی کو افضل مان لیا تو پہلا کون ہو گیا دوسرا کون ہو گیا تیسرا کون ہو گیا سب کی افضلیت سے انکار کرو علی کی فضیلت کا کلمہ پڑھو تاکہ تولہ بھی ہو جائے تمرہ بھی ہو گیا سلام و بید محمد و عالم خیر البشر علی انخیر البشر کسی ایک وصل میں پیغمبر نے فرمایا کہ علی کس چیز میں بہتر کس چیز میں فرمایا علی شجاعت میں بہتر تو صرف میدان جنل علی میں براتے ہیں وہیں بس اور کہیں نہیں اگر فرما دیں کہ علی عبادت میں بہتر تو صرف سجدے میں علی علی نظراتے کہیں اور نہیں اگر فرما دیں علی سخاوت میں بہتر تو صرف سخاوت کرتے وقت علی علی نظراتے کہیں اور نہیں کسی ایک وصل سے مخصوص نہ کر کے گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں شجاعت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو سخاوت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو عبادت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اطاعت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو ہر میدان میں بس ایک ہی ذات ہے جس کی فضیلت کا قائل ہونا پڑے گا اگر ہم یہاں تک پہوج گئے تو میں اپنی بات یہاں کہتا چلوں ہم خیبر کے قصے بڑے خوش ہو کے سن لیتے ہیں خندہ کی گاستہ نے بڑے خوش ہو کے سن لیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے یہی سمجھا علی انخیر البشر یعنی شجاعت میں بہتر علی انخیر البشر یعنی مہادری میں بہتر علی انخیر البشر یعنی شمشیر زنی میں بہتر علی انخیر البشر یعنی تلوار چلانے میں بہتر پیغمبر نے کسی ایک ذات سے مخصوص نہ کیا یہ چودہ سو سالہ یادگار منا رہے ہیں تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ علی انخیر البشر کا مطلب یہ ہے کہ علی صرف شجاعت ہی میں نہیں علی عبادت اور اطاعت پروردگار میں بھی سب سے بہتر ہے تو خوش نصیب ہے وہ جسے علی جیسا بہترین رہنماں ملا ہو توقع کیجئے گا خوش نصیب ہے وہ جسے علی جیسا بہترین رہنماں ملا ہو اور بدنصیب ہے وہ جو علی جیسے خیر البشر کے ہوتے ہوئے جنت میں نجاسہ کے جعنم میں چلا گیا سلامت بید محمد و عالمان حلی آدھے لگائیں آدھے نہ لگائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں بس یہ ہی دیکھئی میں یہاں پہ جمعہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو متوجہ نہ ہو یا تھوڑی بہت سوستی کاہلی آگئی ہو نین نے غلبہ پالیا ہو ان کو بیدار کرنے اور متوجہ کرنے کے لیے ایک نعرہ کافی ہوتا یہ یا یہ ضروری ہے کہ سب ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 اس کا مقلب یہ ہے کہ خالی ہم حیدر حیدر کہنا چاہتے ہیں تو جو کہیں کہ خالی حیدر حیدر کہنا چاہتے ہیں حیدر حیدر کرنا نہیں چاہتے خالی ہاتھ اٹھا کے خالی حیدر حیدر کرنا اس کا مقلب یہ ہے کہ کہنا چاہتے حیدر حیدر کرنا نہیں چاہتے اگر حیدر حیدر کرنا ہے تو ہمارے عمل سے معلوم ہونا چاہیے کہ علی والے ہمارے کردار سے معلوم ہونا چاہیے کہ علی والے ہماری صیرت سے معلوم ہونا چاہیے کہ علی والے اسی لئے ابان نے فرمایا کہ اگر ایک لاکھ کی آبادی میں تنہا رہتے ہو آپ کا خوش نصیب ہے اتنی بڑی آبادی میں تنہا نہیں ہے اپنے ساتھ پورا قافلے لے کر چل سکتے ہیں مگر مولا فرماتے ہیں کہیں ایک لاکھ کی آبادی ہو تم اکیلے رہ رہے ہو تو تمہیں پہچان کر لوگ ہیں جب یہ اتنا صاحب کردار ہے تو جس حلی کے ماننے والے ہیں وہ کتنا صاحب کردار ہیں سلوات پید محمد و عالمان بعض لوگوں نے دستور بنا لیا ہے کہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت تو مجھے بتائیے کہ ذکر علی سننے کے بعد غیر حلالی مسکرہ بھی سکتا ہے غیر حلالی ذکر علی سننے کے بعد کیا مسکرہ بھی سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے ذکر علی تو خود پہچان ہے حلالی اور غیر حلالی کی اس کے بعد ہاتھ اٹھا گھن نارے لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی آپ شور مچوانا چاہتے ہیں پیغام نہیں دینا چاہتے تو عجب کی دے گا خالی شور مچوانا چاہتے ہیں اسلام شور کا مذہب نہیں ہے اسلام شور کا دین نہیں ہے اسلام عمل کا مذہب ہے اسلام کردار کا دین ہے ہم اپنے کردار کی گھنک کو یہاں سے ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں پہچانا آپ نے ایک سچا صاحبیں گردار ہوتا ہے تو تاغنتِ واقعے لانے جنگ کرنے کے بعد پھر قدموں میں گر کے بتاتا ہے باطن ادھر ہے ہاں قدر ہے سلوات پردے محمد وعالم حمد اللہ چاہتے ہیں اس سچے مسلمان نے صرف اور صرف خدا کے سامنے سن جھکا کر ساری دنیا کو اپنے سامنے جھکا لیا جب یہ تاہود اپنے تاہودیت پہ آمادہ ہوا تو وہ جو صرف اس کے سامنے جھکنے والا تھا رات و رات تہران سے مشہد وقدس کا سفر کر کے اپنے اس حادی اور رہبر کی بارگاہ میں پہنچا جس کے بل بیوتے پر حکومت سمال لکھی ہے میں نے خود یہ سنا کہ پندرہ منٹ تک نماز میں قنوط پڑھا پندرہ منٹ تک نجانے قنوط میں کیا کہا نجانے کیا انتجا کی اور ادھر سے نجانے کیا جواب آیا ذریع مقدس سے باہر نکل کے فرمایا تاغوت میں طاقت نہیں ہے ہم پر حملہ کرے تاغوت میں طاقت نہیں ہے کہ ہم پر حملہ کرے پھر پیغام پہنچتا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہا کہ تم تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہو تاریخ کو تاریخ سے ملائیے تاریخ کو تاریخ سے ملائیے فرزند رسول نے کل کربلا میں کہا تھا پسر ساکھ بات کرنے کے لائق نہیں یزید بات کرنے کے لائک نہیں ابن زیاد بات کرنے کے لائک نہیں اسی کی اولاد نے آج پر لنکارا امریکہ بات کرنے کے لائک نہیں سلوات پڑھ دے محمد و آرہا حادری 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 محمد و آرہا حادری 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 کیا چیز ہے اس آدمی کے پاس کیا ہمارے علاوہ ہماری طرح کا سینہ ہماری طرح کا سر ہماری طرح کا دل ہماری طرح کا دماغ نہیں ہے کچھ اور ہے کچھ اور ہے کیا ان کا سینہ کچھ الگ ہے ان کا سر اور دماغ کچھ الگ ہے ان کا دل کچھ الگ ہے نہیں سب کچھ ایسا ہی ہے بس بات اتنی ہے کہ نورِ نبوت و امامت کا ایک عقص پڑھ گیا نورِ نبوت و امامت کا ایک عقص پڑھ گیا پہچانا آپ نے جب ہور جیسا خطاکار نورِ نبوت و امامت کا عقص حاصل کر لے تو علیہ السلام بن جاتا ہے علیہ السلام بن جاتا ہے اسی کا خادم اسی کا غلام اگر نورِ نبوت و امامت کا عقص حاصل کر لے تو وقت کا مرداد بنتا ہے وقت کا مار بنتا ہے وقت کا سلمان بنتا ہے یہ یہودیت کو شکاست نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی حقانیت کا قیامت تک کے لیے پرچم لہر آگئے یہ قیامت تک کے لیے اسلام کی حقانیت کا پرچم لہر آ گیا اور آیت اللہ خاننہی نے گویا کے جھلک دکھائی جب دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہمارے امام کا کیا مقابلہ ہے سلام پردے محمد و آلیم اب سمجھ میں آگئی ہوگی وہ روایت ابھی آپ دیکھیں خبروں میں باخدہ چل آئے سوشل میڈیا پر بھی ہے کہ یہ ڈرون تو ایسا بڑا ڈرون تھا ایسا عظیم ڈرون تھا کہ کوئی سے گرا ہی نہیں سکتا تھا پیسٹھ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر تھا پیسٹھ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر خدا نہ خواستہ سرسی میں کوئی بدماشی پہ ہوتا رہا ہے میں خدا نہ خواستہ کروں اس لیے کہ میں سب کو بیران بہتر سمجھتا ہوں سبات پڑے محمد و آلیم خدا نہ خواستہ کوئی بدماشی پہ اتر آئے اور چلنگ کرے پورے سرسی کو اور جو سرسی کے بڑے بڑے طاقت و آرہم وہ اس کے سامنے خاموش بیٹھ جائے پھر اس کے سامنے ایک بچہ آ کر کہے تم نے اپنے کو سمجھ کیا رکھا کیا سرسی میں تمہارا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہم دیکھیں گے تمہیں تم کتنے پانی میں ہو کوئی بچہ آ کر کہے کہ ہم دیکھیں گے تمہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تمہیں تحسنیس کر دوں گا وہ کہے کہ میں تمہیں تحسنیس کر دوں گا اور یہ سینا تام کے آگے بڑھے کہ دم ہے تو تحسنیس کر کے دکھاؤ پھر وہ خود ہی قدموں میں گر جائے وہ پھر خود ہی قدمے میں گر جائے تو اب سوچئے کہ زندگی میں موت ہو گئی کے نہیں زندگی میں موت ہو گئی کے نہیں اب ٹرمپ لاکھ زندہ سمجھ رہا ہو یہ حمینی کے نمائن دینے یہ خامنائی نے ایک ٹھوکر میں ہمیشہ ہمیشہ کی موت دے کر بتا دیا جب دنہگار ایسا ہے تو معصوم کیسا ہوگا سلوات پہ دے محمد و آل محمد و آل محمد اور شاید یہ کامیابی بھی اسلام کو اسی حصے میں شمار ہوگی کہ اس دنیا کے عظیم ترین رہنمہ اور عظیم ترین رہبر کی شہادت کی یادگار کو چودہ سو سامنے 65 ہزار کلومیٹر پر وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کو کوئی گرانے والا ہے نہیں مگر اس بچے نے سرسی کے گھنڈے کو یہ کہہ کر رگر دیا کہ تمہارے پاس 65 ہزار کی طاقت ہے ہم پہلی طاقت 81 ہزار کلومیٹر کی دکھا رہے ہیں پہلی طاقت 81 ہزار کلومیٹر کی دکھا رہے ہیں ورنہ بتائیے کہیں اعلان جنگ ہونے کے بعد پھر رکھتا ہے اعلان جنگ ہونے کے بعد پھر رکھتا ہے اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ سارے اس رہے فیل ہو جائیں گے ظلفقار کے سامنے ظلفقار کے سامنے سارے اس رہے فیل ہو جائیں گے ایک چھوٹے سے اعلان میں اتنی بڑی طاقت کو بتا دیا کہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا ملکی حدود پر مناصر نہیں ہے ایمان کی طاقت پر مناصر نہیں ہے سلوات پڑھ دے محمد و عالم حمد سارے حدود یوید سارے حقیت سارے حسب سارےnal نا piping ملکی حدود اے سلام کے مناصر بھائی ملکی حدود ایک چھوٹے ہے ایک چھاکار پیش کیا نمونا پیش کیا کہ تم اپنی پیسٹھ ہزار کلومیٹر کی طاقت پر گھمن کر رہے تھے یہ چھوٹا سا نمونہ پیش کر رہا ہے تمہاری پرواز سے بہت بلند جس میزائل سے گرایا اس کی طاقت اکیاسی ہزار کلومیٹر تک جانے کی تھی اس کی طاقت اکیاسی ہزار کلومیٹر تک جانے کی تھی اور دنیا کے مبسرین یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا تھا ڈرون جسے دنیا کا کوئی ملک گراہی نہیں سکتا تھا دنیا کا کوئی ملک گراہی نہیں سکتا تھا اس نمائندہ الہی نے بتایا ابھی انقلاب نہیں آیا ابھی انقلاب نہیں آیا یہ انقلاب کی آہت ہے یہ غیر معصوم کی حملی حرکت ہے جب معصوم کی تلوار چلے گی تو سوچنا نہ کوئی ٹین کام آئے گا نہ کوئی توپ کام آئے گا نہ کوئی ایٹم بم کام آئے گا ایمان کی طاقت بلند ہوگی یہودیت سرنگو ہوگی عیسائیت سرنگو ہوگی دشمنانِ اسلام نابود ہو جائیں سلوار بادے محمد راہ اللہ 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 بنگو اسے بنگو اسے بنگو اسے بنگو اسے بنگو اسے بنگو اسے سب نے کہا کہنا بھی چاہیے لیکن اس لبیق یا حسین کا مطلب کیا ہے لبیق یا حسین یعنی ہم مجلس میں بیٹھیں لبیق یا حسین یعنی ہم ماتم کر لیں گے لبیق یا حسین یعنی ہم نعرہ لگا لیں گے لبیق یا حسین کا مطلب کیا ہوگا لبیق یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی آواز سے آواز ملائیں گے اور حسین کی آواز سے آواز ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت نماز حسین پکارے تو نمازی مسجد کی طرف پڑھے تو وہ کہے لبیک یا حسین جب حج کے وقت حسین پکارے آؤ حج کے لیے تو حج کرنے والا کعبے کی طرف پڑھے تو وہ کہو لبیک یا حسین جب وقت خمس آ جائے تو خمس ہدا کر کے کہے لبیک یا حسین تب تو لبیک یا حسین کہنے کا فائدہ ہے ورنہ یاد رکھنا خالی لفظوں سے لبیک یا حسین نہیں ہوتا حسین کو ایسے لبیک یا حسین کی ضرورت ہے کہ سینوں پہ تیر کھالو مگر پرزند رسول کو بچا دیں سلوات بید محمد و عالمان ورنہ ورنہ وہی علی جس کی چودہ سو سال آیاتگار منانے کے لیے آپ پر ہم جمع ہوئے ہیں نگل لگا پڑھ کے دیکھئے شکوا فرما رہے ہیں شکوا تمہیں ہو کیا گیا میں پکار رہا ہوں تم اپنے گھروں میں چلے جا رہے ہیں میں پکار رہا ہوں تم خیمے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں میں پکار رہا ہوں تم ایک دوسرے کو کوہنیاں چلا چلا کہ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں تم جاؤ میں نہیں تم جاؤ لبیک یا حسین کہنے والے تھے سفین میں وہ یا حسین نہیں کہہ رہے تھے وہ یا علی کہہ رہے تھے ہمارے میں تو ہر امام کا درجہ یہ اقصہ ہے لبیک یا علی کہلے یا لبیک یا حسین کہلے ہاں لبیک یا علی کہنے والے تھے مگر خیموں کے اندر سی ایک دو روز نہیں جنگ سفین کہہ دن چلی دیکھیں میں تو پچھوں کو پڑھاتا ہوں تو میری تو عادت ہے کہ میں درمیان میں پوچھ لیتا ہوں کچھ سمجھے یا نہیں اور یہ مجلس جو ہے کوئی ایسا ٹھوڑی نا کہ میں ساہے بیٹھے اور چلے گئے یہ تو خود ایک حسینی یونیورسٹی ہے جہاں درس اسلام اور ایمام بیان ہوتا ہے تو اگر چودہ سو سالہ یادگار ہم مولا کائنات کی منا رہے ہیں تو ہمیں یہ تو معلوم ہونے چاہیے کہ چار سالہ دور میں علی کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اس میں سب سے بڑی جنگیں سفین تھی یہ کتنے دن چلی پندرہ دن چھ مہین ہے تین مہین ہے اور جب آپ نہ بتائیں تو میں ہی کیوں بتاؤں سب کار پڑے محمد وآلہ بتاؤں یا نہ بتاؤں نہ بتاؤں تو آپ کہیں گے سب تو آئے تھے کسی نے ذکر کیا نہ کیا بتایا نہیں جنہوں نے ذکر کیا تھا انہوں نے بھی نہ بتایا تو ہمیں کہاں سے پتا چل جائے بس عزیزو یہاں ایک درد دل کے طور پر جملہ آپ سے ارز کر دوں کہ مجلس میں جب تشریف لائیں تو یہ سوچ کے آئیے کہ ہم دین کے حکام سمجھنے کے لئے جا رہے ہیں دین کے حکام سمجھنے کے لئے جا رہے ہیں اور سمجھیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے جب عمل کرنے لگیں گے تو پھر کہیں گے جنگ سفین اٹھارہ مہینے چلیے دیر سال آپ بتائیے جس کو چار سالہ حکومت ملی ہو دیر سال تک صرف ایک جنگ چلے صرف ایک جنگ وہ دین کے حکام کس وقت پہنچائے گا وہ قوم کی خبرگیری کس وقت کرے گا وہ اپنی حکومت کے خریب لوگوں وہ کب دیکھے گا لیکن لاکھوں سلام اس علی پر جملہ سنیا جا لاکھوں سلام اس علی پر جس نے چار سالہ دور حکومت میں تین جنگ لینے کے بعد یہ جملہ کہا خدا کی قسم علی پر اس شب کا سونا حرام ہے جس شب علی کی حکومت میں کوئی غریب بھوکا سو جائے کوئی غریب بھوکا سو جائے اس کا مطلب یہ کہ جنگ لڑنا الگ بات ہے علی کسی یتین سے بھی غافل نہ تھے علی کسی غریب سے بھی غافل نہ تھے علی کسی مسکین سے بھی غافل نہ تھے اگر چودہ سو سالہ یادِ علی بنانا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بستی کے غریبوں کی خبر رکھنا بستی کے یتیموں کی خبر رکھنا بستی کے ناداروں کی خبر رکھنا بستی کے مسکینوں کی خبر رکھنا جیسے جیسے خبر گیری کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے علی والے ہوتے چلے جائیں گے صلاحات پردے محمد عالم چھارہ مہینے چھارہ دیر سال تک جن چلی جاولی نے پکارا چلو چلو جن کے لیے نکلو قیال اس سردی بہت ہے سردی بہت ہے دانت سے دانت بجرائے ٹھٹر رہے ہیں کیسے جن کریں کہا اچھا کیا چاہتے ہو کہا سردی ختم ہو جائے نہیں دی پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں کہا چلو کوئی بات نہیں ہے آگئی گرمی کہا اب تو چلو آپ تو دانت سے دانت نہیں بجرائے یا علی گرمی بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پسینہ ٹپک رہا ہے قبضے شمشیر پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا اگر ہم ہاتھ میں تلوار لینا چاہتے ہیں تو ہاتھ جلنے لگتا ہے دشمن سے کیسے مقابلہ کریں گے تھوڑی گرمی کم ہونے دیگی کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے اب آیا برسات کا زمانہ کہا اب تو گرمی کم ہو گئی اب چلو کہا علی راستوں میں کیچڑ بہت ہے میلان بھی پانی سے بڑا ہوا ہے اگر کئی ہمارا پیر فسل گیا تو دشمن ہمیں قتل کر کے چلا جائے گا ذرا برسات ختم ہونے دیجی اب کون سا موسم آتا اب کون سا موسم آتا بھا ایک مرتبہ مولا کائنات نے مولا کائنات نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو جو کیجئے گا میں خوب جانتا ہوں تم میں کون مومن ہے کون منافق ہے میں خوب جانتا ہوں کبھی سردی کا بہانہ کرتے ہو کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو ارے کیا مار کو گرمی نہیں لگتی کیا مالک اشتر کو سردی نہیں لگتی دیا کیوں میں ہی سردی اور گرمی لگتی ہے ایسے جانسات جو میری آواز پر لبیک کہنے والے ہوں انہیں حق ہے لبیک یا علی کہنے کا بس حضیر و چملہ یہیں کہنا چاہتا ہوں جو حسین کے کردار سے کردار ملائے جو حسین کی صیرت سے صیرت ملائے حسین کے عمل سے عمل ملائے وہ کہے لبیک یا حسین ورنہ مومن نہیں کچھ اور کہلائے گا سلوات پردے محمد و عالم حمد اس سے بہتر انداز میں سلوات پردے محمد و عالم حمد اٹھارہ مہینے جنگ چلیے اٹھارہ مہینے پہچان کرا دی آپ نے سب کی پہچان کرا دی سب کی اور اسی جنگے سے فین ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمن نے پانی پہ قبضہ کر گیا آکے لوگوں نے کہا یا حالی پانی پہ قبضہ ہو گیا تو گھبراتے کیوں ان کے قبضے میں یہ ظاہری دریہ ہے تو گھبراتے کیوں اگر تم مر گئے تو ساقی کوسر تمہیں ہو اگر تم مر گئے تو ساقی کوسر تمہیں ہو اور اگر تم زندہ ہو تو چاہو تو یہیں ٹھوکر مار کے چشمیاب جاری کر دیتے ہیں حالی چاہتے تو چشمیاب وہیں جاری کر دیتے ہیں مگر نہیں حالی نے فرمایا کہ پڑھو آگئے جیسے انہوں نے تم سے دریا چھین آئے تم بھی دریا چھینو تاکہ پتہ چل جائے حق چھوڑ کر بیٹھ جانا بزدلی ہے اور حق کے لئے جان دے دینا شہادت ہوتا ہے کہاں نکلو میدان میں اور جب نکلے اور قبضہ ہو گیا تو انہی کی طرح سے کہا جیسے انہوں نے کہا تھا پانی نہیں لینے دیں گے کہاں لی ہم بھی نہ لینے دیں کہ یہی تو فرق ہے حق اور باطل میں کہ باطل پانی بند کرتا ہے حق پانی عطا کرتا ہے سلوات پردے محمد و عالم حمد کہ یہی تو فرق ہے حق پیاس بجھاتا ہے باطل پیاسا رکھنے کی کوشش کرتا ہے سفین میں یہ ہوا تھا تاریخ میں پھر اپنے آپ کو دور آیا دشمن آ کر کھڑا ہو گیا نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے حد تو یہ کہ لجا نے فرض پہ ہاتھ ڈال دیا آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے باوجود جب پیاس کا غلبہ ہوا تو اسی سخی کے سامنے دست سوال دراز کیا میں بھی پیاسا ہوں میرا لشکر بھی پیاسا ہے کہ گھبراتے کیوں ہو میں ساتھیت کوسر کا لائے ہوں تمہیں نہیں تمہارے حیوانوں تک کو پانی پلاؤں گا اور جب کوئی ایسا سامنے آیا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے خود پانی نہیں پی پا رہا تھا اس کو اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤں گا کہ گھبرہ نہیں مشکل کشا کا لال ہوں مشکلوں کو حل کرنا تو میں جانتا ہوں قوم تھا وہ وہ وہی تھا جسے آج ساری دنیا لبے کیا حسین کہہ رہی ہے اس نے لوگوں کی پیاس بجھا کر بتایا کہ ہم دین کی پیاس بھی بجھانے کے لیے آئے ہیں ہم دنیا کی پیاس بھی بجھانے کے لیے آئے ہیں یہ تمہارا ظرف ہے تمہارے بزرگوں نے کل سفین میں ہمارے بزرگوں پر پانی بند کیا تھا آج تم ہم پر پانی بند کرنے کے لیے آئے ہو مگر پھر بھی ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں یہ پانی پلانے والا پانی پلا تو گیا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھڑا ہوا تھا یہ کہہ رہا تھا لاؤ بہن میرے بچے کو میرے حوالے کر دو لاؤ بہن میرے بچے کو میرے حوالے کر دو شاید کسی کو میرے بچے پر رہنے آجا شاید کسی کو میرے بچے پتہ رہا سا جائے اور آئے تو آنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ حسین نے ایک دم سوال نہ کیا حسین نے ایک دم سوال آپ نہ کیا سوچئے جس نے کبھی زندگی میں مانگا نہ ہو دیا ہی دیا ہو وہ کیسے سوال کرے بھلے ہی پانی کی بات ہو حسین کھڑے ہو گئے اپنے بچے کو لے کر اور بس اتنا کہا کیا تم میں کوئی صاحبِ اولاد نہیں کیا تم میں کوئی صاحبِ اولاد نہیں ہے یہ نہ کہا مجھے پانی دے دو میں اپنے بچے کو پلا دوں کہا کیا تم میں کوئی صاحبِ اولاد نہیں ہے لو سنو میں کس لیے کہہ رہا ہوں میرا بچہ تین دن سے بھکا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے ذریعے خود پانی پینا چاہتا ہوں تو میں بچے کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں آؤ تم اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو فرزند زہرہ نے اپنے نن مجاہد کو عرضِ کربلا پر لٹا دیا زمینِ کربلا پر لٹایا آپ نے سن لیا میں نے کہہ دیا کہ زمینِ کربلا پر لٹایا لیکن سوچیں کیسی تھی زمین وہ زمین جس پر دھانہ ڈال لیا جائے تو گھن جائے علی ازغر کا ننہ سا جیسی یہ چھوٹا سا بچہ جلتی ہوئی زمینِ کربلا پر لٹا روایت بتاتی ہے جیسے ہی جلتی زمین پر لٹایا بچہ تڑپنے لگا بچہ تڑپنے لگا حسین نے مہتے لیا میرے معمود یہ قربانی قبول کر لے میرے معمود یہ قربانی قبول کر لے شاید کسی کو ترس آ جائے شاید کسی کو رحم آ جائے مگر کوئی نہ تھا جو آ کے دو بوند بچے کو پانی پلا دیتا جب کسی نے پانی نہ پلایا حسین نے بڑھ کے اپنے بچے کو اٹھایا اٹھا کے آغاز سے لگایا میرے لال مجھے پتہ نہ تھا ان کے سینے میں دل نہیں پتھر مرے حجرکمل اللہ حسین نے یہ جملہ کہا اپنے لال کو اپنے کلیجے سے لگایا لیکن آج سمجھ رہے نا بچہ ہاتھوں پہ ہو تو بچے کو کلیجے سے ایسے ہی تو لگاتا ہے جب بچے کو آدمی کلیجے سے لگائے سینہ سینے سے ملا ہاتھ پشت پہ آئے علی اصغر کی پشت ہے حسین کے دست مبارک ہے نمی محسوس کی بیٹا ارے یہ نمی کیسی ہے کیا زمین سے چشمہ اگل گیا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزن ہو کیا ابراہیم اور اسماعیل کی طرح سے زمین سے پانی اگلنے لگا حسین نے زمین کربلا کی طرف دیکھا ریت خوشک نظر آیا بیٹا ارے یہ کیسی نمی ہے علی اصغر کا کرتہ تر ہے حسین نے جو کرتہ ہٹا کے دیکھا صاحبہ نے اولاد دل شمال کے سنیے حسین نے کرتہ ہٹا کے دیکھا علی اصغر کی کمر پہ آپ نے پڑھ پڑھ کے کھوڑھے حسین نے چینہ پیٹا اے میرے اللہ ارے بیٹا خدا حافظ ساقی کو سرک میں پانی سے سہرار کرے انہوں نے خوشک انہوں نے خوشک اے اوضاہ او سیاء اللہ دینا غلم ایام قلبی انقلبون انہا للہ و انہا الیہ راجعون اردم لقضائے ہی و تسلیم اللہ پروہ دیارہ سہردہ معصومین علیہ السلام شہدہ کربلا اسرہ کربلا علیہ السلام کا واسطہ شہداد علی اسمر کا واسطہ ہماری اسی بار تو تمر معبود ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرماؤ معبود بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کی جان و مال و عزت و عبر کی حفاظت فرماؤ جو بیمار ہونے شفائق کامل عطا فرماؤ جو مقروض ہم نے قرص نیات عطا فرماؤ جو بے اولاد ہیں توفیق عطا فرماؤ معبود جو بے روزگار ہنے روزگار عطا فرماؤ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم جمہوری اسلامی اور تمام علماء علام مراجع کرام کی حفاظت فرماؤ معبود یہودیت و نصرانیت کو نیست و نابود فرماؤ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرماؤ معبود بحق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین کو سربلند یطا فرماؤ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں آپ کے غلاموں میں شمار فرماؤ بحق محمد و آل محمد